سؤال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں وہ کام جو ممنوع تھے ان میں سے کسی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس پر کیا لازمات ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ بال کٹنا ممنوع ہے تو کوئی تھوڑا سا ہاتھ پھیرے اور کوئی بال نکل آئے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں آتی لازمی تب آئے گی وہ جو جان بوجھ کر جسم کا کوئی چمڑا کھیچ دے یا بال کھیچ دے ناخن کھیچ جان بوجھ کر کام کرے جوتی آپ کی اس کی رگڑائی سے کوئی بال نکل آئے کوئی حرج کی بات نہیں تھوڑا لگا تو ناخن ٹوٹ گیا تو یہ بھی آپ کا قصور نہیں ہے ایسی شکل میں کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا ہے سوتے میں آپ کے سر پر کپڑا آ گیا تو بھی جرمانہ لازم نہیں آتا ہے لیکن آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو منع تھا مگر مجبوری میں کیا اور جان بوجھ کر کیا مجبوری میں کیا اور جان بوجھ کر کیا تو پھر آپ پر وہ لازم آئے گا وہاں آپ کی مجبوری کام نہیں آئے گی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی جوئیں پڑی ہوئی تھی کہ وہ گر رہی تھی بخاری عن مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا ایوزی کا حوام مکہ یہ جو جوئیں ہے اس سے تم پریشان ہو رہے ہو کہا جی حضرت پریشان تو بہت ہو رہا ہوں تو فرمایا پھر ایسے کر تو سار مندوا دے احرام کی حالت میں اور جو جرمانہ ہے وہ ادا کر دے تو جرمانہ کیا ہے نمبر ایک تو یہ کہ جانور زبا کرے مکہ میں مکہ میں رہنے والے غریبوں کے لیے جانور زبا کرے اس کے لیے دو دانت ہونا اور ادودر کی شرطیں نہیں ہیں نمبر دو اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے وہ بھی مکہ میں ہوگا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تین روزے رکھے یہ تین لیول ہیں اس شخص کے لیے جو احرام کی پابندیوں کی مخالفت کر لیتا ہے مجبوری میں یا بلا وجہ البتہ بعض لوگ خامخاہی دم ڈالتے رہتے ہیں اس کو دم کہتے ہیں قربانی کرنے کو یا جانور زبا کرنے کو دم بولتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ وہاں احتیاطنی جانور زبا کر دینا ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ہو گیا ہو یہ ضرورت سے زیادہ متقی بننے والی بات ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں جی چپل پہنو ورنہ آپ کا کوئی نہ کوئی بال کسک جائے گا اور دھم پڑ جائے گا یہ بھی وہ اوور تقوی والی بات ہے آپ بند جوتا سینڈل چپل کچھ بھی پہن سکتے ہیں بس بات اتنی ہے کہ وہ ٹکھنوں سے نیچے نیچے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس جوتی نہ ہو وہ موزے پہن لے مگر ان کو ٹکھنوں سے نیچے تک رہنے دے اوپر والا حصہ کار دے تو یہ جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں بند بھی پہن سکتا ہے کھلی جوتی بھی پہن سکتا ہے اور اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی بال کر جاتا ہے تو اس سے کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا موسیقی